جھارکھنڈ جھارکھنڈ بھلے ہی سنسادھوں کے ماملے میں پیچھے ہو لیکن پرچند آتنوبال سے اس مشکل حالات کا سامنا کیا جا سکتا ہے پورا دیش کرونا سے جنگ لڑ رہا ہے اور جھارکھنڈ بھی اس میں پیچھے نہیں حالانکہ ابھی راجے میں سنکرمیتوں کے آکڑے خطرے کے نشان تک نہیں پہنچیں لیکن سرکار کسی بھی طرح سے اس حالات کو اور گمبیر ہونے سے روکنے کی کوشش میں جھٹی ہے راجی کے پروجیکٹ بھون میں مکہ منتری ہیمن سورین نے راجی کے جانے مانے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھا کی جہاں سواشت منتری بننا گپتہ بھی موجود تھے اس دوران ڈاکٹرز اور ہسپیٹل آنرز نے سرکار کو کرونا کے خلاف چل رہی لڑائی میں آ رہی دکتوں کے بارے میں جانکاری دی تو وہیں مکہ منتری نے اس جنگ میں سواشتے چھتر کے لوگوں کے یوگدان کو لے کر آبھار جاتایا ساتھ ہی راجی کے پاس سیمیت سنسادھن ہونے کے باوجود اس جنگ کو جیتنے کے لیے پرتبادھتا جاتایا ہم لوگ کئی مائنے میں ہم لوگ سنسادھن کے ماملے میں بھی کمجور ہیں مچھے بھی ہیں کورونا سے نپٹنے کے لیے ہوئی اس اہم بیٹھک میں مکہ منتری نے ویبھرنی ویبھاگوں کے مینجمنٹ کی بھی تاریف کی مکہ منتری ہمانت سورین کے مطابق شہری چھتروں کے پیکشا گرامیڑ چھتروں میں لوگ ڈاؤن کا پالن جادہ بہتر طریقے سے ہو رہا ہے اور شہری چھتروں میں اس کا بہترین ڈھنگ سے پالن کرانا ایک چنوٹی ہے جس کے لیے پورا جوڑ لگایا جا رہا ہے مکہ منتری نے دوسرے راجیوں میں پھسے جھارکھنڈ کے لوگوں کے لگے لوگوں کو لے کر بھی چنٹا جت آئی اور کہا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد راجی واپس لوٹنے والوں کے قارن سرکار کے سامنے ایک نئی چنوٹی ہوگی لہٰذا اس سے نپٹنے کے لیے ابھی سے رنیتی بنائی جا رہی ہے راج کے ویبک ساتھ راکھ بردو دوسرے راجوں میں پھسے ہیں اور وہ وہی پھسے ہیں جہاں اس دیش میں سب سے ادھیک سنکرمیت لوگ لوگ ڈاؤن کھولتا ہے تو ایک بار آگے ایسے اس کی میں ہم آج پھلے کر کھلے وہیں راجے میں سنکرمیت مریجوں کو لے کر مکھے منتری نے کہا کہ یہاں آکڑے کم ہیں لیکن حالات کو لے کر پوری سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس مریجوں کی سنکرمیت کم ہے یہ اس کی بات نہیں ہمارے پاس ایک بھی مریج ہنسے نہ آئے تب یہ کسی بات ہے اور جو مریج ہیں وہ دوسروں بہتر ہونا ہے تب یہ کسی بات ہے جھارکھنٹ جیسے راجے میں کورونا کے معاملے ابھی کابو میں لیکن سنسادنوں کی کمی اور تھوڑی بھی ڈھیل حالات کو بے کابو کر سکتی ہے لہٰہ جا سرکار ہر ستھیتی کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھنے میں جوٹی ہے کامران زی میڈیا راجی کورونا کو روکنے کے سب سے بڑے ہتھیار لوگ ڈاؤن کو چودہ اپریل سے زیادہ بڑھائے جا سکتا ہے کئی راجیوں کی مانگ کے بعد خود پردھان منتری موڈی نے لوگ ڈاؤن بڑھانے کے سنکیت دے دیے ہیں وہی جھارکنڈے مکھ منتری ہمنتر سورین کے مطابق لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ سبھی کے سجھاو سے لیا جائے گا ہرانچی میں ڈاکٹرز کے ساتھ کی گئی بیٹھک میں مکھ منتری کو لوگ ڈاؤن بڑھانے کا سجھاو دیا گیا ڈاکٹرز نے کورونا سے مقابلے کے لیے لوگ ڈاؤن کو سب سے سرکشت اپائے بتایا اس پر ہمنتر سورین نے کہا کہ جو بھی راجی کے حتمے ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا مکھ منتر کے مطابق لوگ ڈاؤن کے کارن جھارکھنڈ کے کئی لوگ دوسرے راجیوں میں پھنسے ہیں لہٰذا کسی بھی فیصلے کا ان پر منو ویگیانی کا سر ہوگا اس لئے وقت رہتے اس پر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جائے گا تیرہ تاریخ کو کنج میں میرے لگنا پڑے گا لوگ ڈاؤن آگے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا اس پر آپ کو کھیں آئے سوہاں بھی ہمارے لئے بہت محقم سابق ہیں لوگ ڈاؤن کا جو پوچسس رہا ہے پہلے راج لوگ ڈاؤن ہوئے پھر پورا دیش لوگ ڈاؤن وہ ایک الانت پر ٹلیا اور آگے لوگ ڈاؤن بھرنا بھی ایک بڑی چناؤتی ہوگی پورے دیش میں ان سب چیزوں کو بہت پہلے باتوں کو رکھ دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ مانوبرگیانک اثر عام جنوں پر پڑتا ہے جو فسے ہوئے لوگ ہیں مجدور ہمارے جو کورنٹائن ہیں لوگ جو آئیسو لیشن میں ہیں لوگ وہ ایک مانوبرگیانک اثر کرتا ہے کہیں وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے کہیں وہ برا بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ لوگوں سے اس بھی سے پہ آگرہ یہی ہے کہ اس کا میں سمیں انسار نینے ہم آپ لوگ کے بیچ میں رکھیں گے ابھی ان سبی چیزوں کا بہت میکرویلیوٹی کیا جا رہا ہے جھارکھنڈ میں بھلے ہی کورونا کے معاملے تیزی سے نہ بڑھے ہوں لیکن شاسن پر شاسن کی کسی طرح کی ڈھلائی برتنے کی موڈ میں نہیں دکھ رہا ہے کورونا پر کابو پانے کو لے کر پہلے سے ہی سیماک شیطروں پر اور چوکسی برتی جا رہی ہے علاقے میں ایک یوک کی موت سے ہڑکم پھ مچ گیا کورونا نے پورے دیش میں کہر برپا رکھا ہے کئی جگہوں پر حالات لگتار بگڑتے ہی جا رہے ہیں تو جھارکھنڈ میں اب تک چار معاملے سنکرمن کے سامنے آ چکے ہیں راچی کے ہند پیڑھی علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے یہاں سے دو مریج پوزیٹیف پائے گیا ہے یہی سے جھارکھنڈ کا پہلا کورونا پوزیٹیف کیس سامنے آیا تھا جو سیدھے طور پر تبلیگی جماعت سے جڑا تھا اور جھارکھنڈ کا چوتھا کیس بھی اسی علاقے سے سامنے آنے کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں میلیشیا کی اس مہلا کا سیدھا تعلق تبلیگی جماعت سے تھا جو نیجام بدنین میں شرکت کرنے کے بعد راچی پہنچی تھی جب اس کا ریزلٹ پوزیٹیف ہو گیا تو پورے ہند پڑی علاقے کو سیل کر دیا گیا راچی کے ہند پیڑھی سے کورونا کے دو معاملے سامنے آنے کے بعد پرشاسن احتیاطن اور سچیت ہو گیا ہے پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور لگاتار کونٹیکٹ سٹیننگ کی جا رہی ہے پورے علاقے میں میڈیکل ٹیم کیمپ کر رہی ہے گروہ نانک سکول میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے جہاں سے لگاتار مونیٹرنگ کی جا رہی ہے تصویریں دیکھے اگر دیکھے تو یہ پوری طرح سے ہند پیڑھی علاقہ ہے اور چاروں طرف آپ دیکھیں گے تو بریکیٹنگ کر دی گئی ہے یہ نالا روڈ ہے اور نالا روڈ کی اگر تصویر دیکھیں تو اسی روڈ میں جس طرح سے ہند پیڑھی علاقے سے دو کورونا پوزیٹیف معاملہ سامنے آیا ہے اب تک جھارکھن میں بڑھ کر چار معاملے ہو گئے ہیں لگاتار جو ہے پولیس ویبھاگ اور سواس ویبھاگ کے ٹیم جو ہے لگاتار اس ہند پیڑھی علاقے میں کیمپ کی ہوئے ہیں کل بھی اگر بات کرے تو لگ بھگ 1100 لوگوں کا جو ہے وہ چیک کیا گیا تھا اور جس میں ساڑھے 900 لوگوں کا نیگیٹیب آیا اور 1500 لوگوں کا ابھی آنا ریپورٹ آنا باں کی ہے کورونا سنکٹ کے بیچ راچی کے ہند پیڑھی تھانا کشیتر کے ہی لاہ کوٹھی محلے میں پیتی راتے کی یوک کی موت ہو گئی جس کے بعد علاقے میں ہڑکم پچ گیا ہے اس کے بعد میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچی اور ماملے کی جانچ کی حالانکہ ابھی تک موت کا کارن ساف نہیں ہو سکا ہے ادھر علاقے کے سیل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے ایڈی ایم کی ادھرکشتہ میں بیٹھک کر رن نیتی بنائی گئی ہم لوگوں کے پرموگندیش یہ تھا کہ جو لوگڈاؤن پیریڈ ہے اور جب ہم لوگ ایک کمیونٹی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو اس دوران کسی کو دوائیوں کا یا راشن کے کارن اسویدہ نہ ہو سبی کو سپلائی رہے جو اسینشل میڈیشنز ہے اور جو بھی راشن کی سامنگ رہی ہیں پانی کی سمسیہ ہے وہ کسی کو نہ ہو فیلحال سرکار حالات پر پینی نظر بنائے ہوئے ہے اور جنتہ کو راہات دینے کے لیے بھی کئی یوجنائے چلا رہی ہے ایسے میں امید کی جانی چاہیے کہ جھار گھن میں اترکت سترکتا سے حالات کو اور بگڑنے سے روکا جا سکے گا کامران اور ابھی شیخ کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا کرونا کے ویشوک سنگرمن اور لوگ ڈاؤن کے بیچ گملا کے سیسائی میں دو دنوں سے فیل رہی افواہ کے بیچ ماحول بگاڑنے کی کوشش ہوئی افواہ کے جہاں سیسائی تھانش شیطر میں کورونا سنگرمن فیلانے کی افواہ کو لے ہوئے ویواد میں دو پکش بھڑ گئے جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ کچھ لوگ زخمی ہے اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس ایکٹیو ہو گئی گھٹنا کے باد دے رات راجے کے بڑے پولیس ادھیکاری نے موقع پر پہنچ کر ماملے کی جانچ کی فیلحال حالات کو دیکھتے ہوئے سیسائی پرخند کو پولیس چھاونی میں تبدیل کرتے ہوئے بی ایس ایس کی ٹیم کو تینات کر دیا گیا پولیس پرشا سن کے بڑے ادھیکاری خود سیسائی میں کیمپ کر رہی ہیں تنات اور شسائی کا جو کام کر رہے ہیں کہ یہ گھٹنا بھی گملا بھی نہیں ہو سکتو تناب کو دیکھتے ہوئے ہائی الٹ جاری کرتے ہوئے زلے کے سیما سیل کر دی گئی اس کے ساتھ ہی لوگ ڈاؤن کے مددے نظر ضروری سیواؤں میں دی گئی چھوٹ کو بھی نرست کرتے ہوئے زلے میں پونڈ لوگ ڈاؤن کا سکتی پور وقت پالن کرائے جا رہا ہے ادھر اس گھٹنا میں شامل اب تک 12 لوگوں کو حراست ملیا گیا جن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے وہی گھٹنا میں شامل انہیں لوگوں کی دھر پکڑ کے لیے بھیان تیز کر دیا گیا پولیس لگاتار لوگوں سے افواہو پر دھیان نہ دینے کے اپیل کر رہی ہے فیلال حالات کو دیکھتے ہوئے راجی پولیس مخیالے کے سطر سے پورے ماملے کی منیٹرنگ کی جا رہی ہے سرکار کے سخت نردیشوں کے بعد بھی جنویترن پرنالی کے دکاندار اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں کرونا کے سنکرمن سے بچاؤ کو لے کر دیش میں 14 اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے ایسے میں کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے چترہ زلا پرشاسن ان کے لیے ہر سمحب پریاس کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈیلرز کے خلاف لگاتار شکایتیں مل رہی ہیں تازہ ماملہ چترہ میں سمریہ کے گوہا کھرد گامب کا ہے جہاں پی ڈی ایس دکاندار پر راشن لینے گئی مہیلہ کا راشن کارٹ پھاڑنے کا روپ لگا ہے وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ مہیلہ نے نردھاریت ماترہ سے کم راشن لینے سے انکار کر دیا تھا مہیلہ نے راجی کے شرم نیوجن اور پرشکشن منتری ستیانند بھوکتا کو لکھت شکایت کر دکاندار کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے جس کے بعد منتری جی نے جانچ کر آوشہ کارروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں ساتھی سبھی پی ڈی ایس دکانداروں کو اناج ویتران میں انیامیتتا کو لے کر چیتاونی بھی دی منتری جی کے پاس ہم سکایت کرنے کے لے کر کے لے کر گیا ہے کہ آج ہماری ماں جو ہے سو راشن لانے کے لیے گئی تو وہاں پہ جو ہے سو اناج کم دیا اور جب اس کا ویروت کیا گیا تو وہ جو ہے سو میری ماں کا راشن کارٹ پھڑ کے پھک دیا اور بول دیا کہ جہاں جانا جاؤ اس لیے میرا یہی میسیج ہے کہ اس سنکٹی گھڑی میں کوئی بھی اگر پی ڈی ایس دیلر یہ سوچے گا کہ میں اس میں کچھ پیسہ بنا لوں یا کچھ کم راشن دے کے یا اس کو پروفیٹیرنگ کر کے کچھ کر لوں تو وہ اس بات کے لیے پوری طریقے سے تیار رہیں کہ کانون میں جو بھی سکسے سک پرویزن ہوں گے وہ ان کی پر کیا جائے گا اور سکسے سکسے زیادن کو دیجئے گی دیلر کا ہو جہاں کی طرح کمپلین ہوگا اس میں ہماری دیلر سباکسر نہیں دے گا سباکسر کم سے دوگا صدیق لابوکہ راسن فانلے کا نام لائے ایسے جو ہی ہے اگر آپ شراب کے طرف گار ہیں تو ساہدھان ہو جائیں کیونکہ سوشل سائٹس پر آن لائن شراب کے مادھیم سے ہوم ڈیلیوری کا وگیاپن دیا گیا ہے جو کی بھرامک ہے اگر آپ آن لائن شراب آرڈر کریں گے تو آپ کو شراب تو ملے گی نہیں لیکن آپ کے خاتے سے پیسے غائب ہو جائیں گے معاملہ رانچی کے ارگوڑا تھانک شیطر کا ہے جہاں ایک وائن دکان کو سرکاری شراب دکان میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسی دکان کے نام پر سوشل سائٹس پر ایک آن لائن وگیاپن دیا گیا جس میں شراب کی ہوم ڈیلیوری کی بات کہی گئی جانکاری کے مطابق جب کوئی وگیاپن دیکھ کر شراب کا آن لائن آرڈر دے رہا ہے تو اس سے پی ٹی ایم کے ذریعے پیسے کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن پیمنٹ کے باوجود ڈیلیوری نہیں مل رہی ہے معاملے پر دکان کے اونر نے بتایا کہ یہ وگیاپن دیکھنے کے بعد انہوں نے تھانے میں شکایت درج کی ہے کیونکہ ان کی دکان کو بدنام کیا جا رہا ہے فیلحال معاملے میں پراتھمکی درج کر لی گئی ہے اور سائیبر سیل کو بھی اس کی جانکاری دے دی گئی ہے پہلے تو موقع سوچنا دیا اس کے بعد پھر ابلام انہوں نے ہمیں لکیت سوچنا دیا ہے اور ہم اس کو اپنے ہام اس کو لے کر کے شنگیان میں لے کر کے اور ہم بھی سائیبر سیل میں اس کو دیئے ہیں پھر وہاں سے جب ڈاٹا آ جائیں گے تو ہم پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے میٹر کیا ہے کس طرح سے یہ دھوکہ دھڑی کی گھٹنا کرنے کی پریاست کی ایکن گورمنٹ ایسا ایک سائیز کمیسر صاحب کوئی رول لاغو نہیں کیے کہ یہ بکری اول لائن کیا جا سکتا ہے کوئی اول لائن دارو کا سپلائی نہیں ہوتا ہے تھانہ میں فی آر درج کر دیئے ہیں وہ لوگ جو فروڈ ہے اس کا موبائل نمبر کے ساتھ اور جو بیٹ سائیڈ اپنا چکیے تھے وہ سب لکھ کے ہم ڈیٹیل اور وہ نیا نمبر پھر دے دیتا ہے کہ اس نمبر میں ڈائل کیجئے اپنا چیئے ہم سے پیمنٹ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کورونا سے جنگ ہر مورچے پلڑی جا رہی ہے جس سے جتنا سمبھاؤ ہو رہا ہے وہ اس جنگ میں سہیوگ کر رہا ہے ہجاری باغ میں جھارکند اسٹیٹ لائیولی ہوت پرموشن سوسائیٹی کے آجیوکہ سمون سے جڑی بیس دیدیوں نے مل کر پی پی ٹی یعنی پورسنل پروڈیکشن کٹ کا نرمان شروع کر دیا ہے ہر روز دو سوسیٹ پی پی ای کٹ کا نرمان کر پرشاسن کو اپلپ دھکرایا جا رہا ہے سٹینڈر پی پی ای کٹ بازار میں جہاں ہزار سے تیرہ سو روپے میں ملتا ہے وہیں مہیلا سمون سے صرف ڈیڑھ سو روپے پرتی پیس کی در سے تیار کر رہی ہے اور اس کی گونوپتہ لگ بھگ ویسی ہی ہے جیسا سٹینڈرڈ کٹ ہوتی ہے لوکل اس طرح پر پاسٹک خرید کر کے اور جو الاسٹک ہوتا ہے اس میں کر کے کر رہے ہیں جس میں کی جو پی پی کٹ جس اس طرح پر چاہیی تھا ہم لوگ کو ملنے پا رہا ہے اور اس کا لاغت ہی ہو جا رہا تھا تو اس میں ہم لوگ سمون کے دوارہ پی پی کٹ بنا رہے ہیں اس کا ایک پی پی کٹ کا لاغت ڈیڑھ سو روپے آ رہا ہے اس میں رو مٹریلر پوست ہے اور جو مہنائے مرانی ان کا بھی پارسنک جوڑ کر کے ڈیڑھ سو پر مارا ہے اس میں سٹ ہے پینٹ ہے دونوں جتا کا کبر ہے اور کیپ ہے کرونا کے کارن چودہ مارچ تک لوگوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے جس کی وجہ سے دھارمک ستھولوں پر بھی سنناٹہ پسرا ہے سرہل رام نومی سمیت کئی تیوہاروں کے دوران بھی راجے میں سنناٹہ پسرا رہا اب کل یعنی نو اپریل کو شبے بارات ہے جس میں رات کو مسلمان سمودائے کے لوگ عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں لیکن اس بار لوگ ڈاؤن کے کارن لوگ اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں گے مسلم سماج کو تمام سنسطھاؤں نے کرونا میں ہماری پر جیت حاصل کرنے کے ادش اسے مسجدوں میں نمازیوں کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ساتھی کبرستان جانے کے بجائے گھروں میں ہی عبادت کرنے کا نرنے لیا گیا ہے ابھی لوگوں نے فیصلہ کیا گیا ہے اور اپیل کی گئی ہے لوگوں سے اور لوگوں نے مانا بھی ہے اور مانیں گے بھی کہ لوگ اپنے گھروں میں عبادت کریں گے اور گھر ہی میں رہیں گے اور تمام لوگ جو ہے یہ عبادت جو ہے اس قدرتی آفت جو ہے ایک مصیبت جو آئی ہے کرونا کے شکل میں اس کو جو ہے لوگوں کو نجات ملے جھارکھنڈ کے الپسنکہ کلیان منتری حاجی حسین انساری نے بھی شبے بارات کی رات اپنے گھروں میں عبادت کرنے اور دیش کی سلامتی کے حق میں دعا کرنے کی اپیل کی ہے حاجی حسین انساری نے دیو گھر میں اپنے آواز پر مسلم سماج کے لوگوں سے لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے قبرستان نہ جا کر گھر میں عبادت کرنے کا آگ رہ کیا کرونا کو رکنے کے سب سے بڑے ہتھیار لوگ ڈاؤن کو چودہ اپریل سے زیادہ بڑھائے جا سکتا ہے کئی راجیوں کی مانگ کے بعد خود پردھان منتری موڈی نے بھی لوگ ڈاؤن بڑھانے کے سنکیت دے دیے ہیں ایسے میں جھارکھنڈ میں ضرورت مندوں کے کھانے پینے کی دکتوں کو لے کر شاسن پرشاسن بہت گمبیر ہے پولیس لگاتار اپنی ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ضرورت مندوں تک مدد پہنچا رہی ہے کورونا وائرس کی مہماری کے بیچ دیش میں لوگ ڈاؤن کے پندرہ دن ہو گئے ہیں رازدھانی رانچی میں لوگ ڈاؤن کے کارن پورے شہر میں سنناٹا پسرا ہوا ہے سبھی چوکچراہو پر پولیس کے جوار اور پدادکاری نظر آ رہی ہیں جو اپنی ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ہی سماجک سیوہ بھی کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ رپی ایف کے جوان ہیں اور جو کینٹنگ کے دوارے کھانا بنا کر جو گریب آرہ سہائے لوگوں کے بیچ رائیدھانی رانچی کے بیبین علاقوں میں جا رہے ہیں اور خود جو ہے ان کو کھانا موہیا کرا رہے ہیں اور بات کریں تو دیکھیں کہ جو یہ ریل بے کلونی کا علاقہ ہے اور پورے علاقے میں صبح سے یہ رپی ایف کے جوان نکلتے ہیں گھر سے باہر اور ان گریب لوگوں آسہائے لوگوں کے بیچ جا کر جو ہے کھانا کا بیترن کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکے جوٹی پرتنات خدخڑا پرباری بھیم سنگھ بھی ایسے ہی ایک کرمویر ہے جو مضبوطی سپنے کرتاوے کا پالنگ کر رہی ہیں جوٹی پرتنات خدخڑا پرباری بھیم سنگھ بھی ایسے ہی ایک کرمویر ہے جو جتنی مضبوطی سے اپنے کرتاوے کا پالنگ کر رہی ہیں اتنی ہی شددت سے گریبوں اور آسہائیوں کی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہی ہیں اس پرسیتی میں جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے اور ہم لوگ کا پریاس ہے کہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ لوگوں کو کھانا بھی مہیا کر رہا جائے بچوں کو بسکٹ ہو یا بھوجن ہو جو بھی اپلک کرائے جا رہا ہے وہ کافی کم ہے ہم لوگ کا یہی پریاس ہے کہ کوئی بھی بچہ یا بجورگ یا مہیلا کوئی بھی بھوکھا نہیں رہے کورونا کے سنکٹ کال میں دیش کو ایسے ہی کرمویروں کی وجہ سے حوصلہ ملا ہے جو اپنی جان کی فکر کیے بغیر دوسروں کے لیے اپنا کرتاوے پورا کر رہی ہیں ابھی شیخ بھاگت زی میڈیا رانچی بوکارو کے سٹی پارک کے جنگل میں آگ لگ گئی اور آگ سے کچھ اس سمعے کے لیے افرات افری کا محول بن گیا موقع پر موجود کچھ لوگوں نے اس کی سوچنا آگنی شمن کو دی جس کے بعد آگنی شمن کی گاڑی نے ترنت موقع پر پہنچ کر کافی مشکت کے بعد آگ پر قابو پا لیا آپ کو بتا دیں کہ بوکارو کے سکٹر ایک سٹی پارک کا یہ جنگل کافی دور تک پھیلا ہوا ہے اگر اس پر جلد قابو نہیں پایا جاتا تو آگ سے کافی بھیاوہ ہستیتی پیدا ہو سکتی تھی فیلحال جنگل میں آگ لگنے کے کارانوں کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے رانچی کے ارگوڑا تھانک شیطر میں پولیس کے ہتھے ایک ایسا اکاؤنٹ چڑھا ہے جس پر 35 سے 40 لاکھ روپے دھوکھا دھڑی کاروپ ہے دراصل حرمو میں ایک فوٹوگرافی کی آفس چلتی ہے جہاں بیتے کئی مہینوں سے روپی اکاؤنٹ کا کام دیکھ رہا تھا لوک ڈاؤن کے کارن دکان کے مالک کو گھر پر ہی مارچ کلوزنگ کو لے کر آرڈٹ کرنا پڑا اور اسی آرڈٹ کے دوران دھوکھا دھڑی کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد دکان کے مالک نے ارگوڑا تھانے میں شکایت درج کر آئی اور پولیس نے روپی کو حراست میں لے کر پوچھتا شروع کر دی ہے اس کے بعد دکان کے مالک کو حراست میں لے کر پوچھتا شروع کر دی ہے اس ماملے کا ہم نے پراتمی کی درج کی ہے اور ان سے پوچھتا شکیا جا رہا ہے اور جو بھی اس میں ساکچے ہیں سارے ساکچے بھی ہمیں سنکلن کیا ہے تو ابھی ہم لوگ کلوزنگ کے سمیں جب لوگ ڈاؤن کے سمیں گھر پہ تھے جب کلوزنگ کا دیکھ رہے تھے سارا ایک آنڈز دیکھ رہے تھے تو ہم لوگ نے اس کو پایا کہ ابھی تک اس نے اس سمیں سے لے کر ابھی تک لگ بھر چالیس لاکھ روپے کا 3500 لاکھ روپے کا اس نے گمن کیا ہے جو اس نے ایکشل شیٹ میں ہیرا فیری کر کے کیا ہے ہر ایک مہینہ اس نے لگ بھگ دھائی سے تین لاکھ روپے کا ہیرا فیری کیا ہے اور اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی بنے رہی ہے زی بیہار جھارکھن کے ساتھ نمسکار ایس آر ایم بی ٹی ایم ٹی گھر سے ہو جیت کی شروع